پاکستان اس کیا ہونا کہ کچھ لوگانیاں زمینہ سڑکاں پر ہونیاں او کہہ کرنے کہ جنہاں یہ زمینہ اس اناسو پچھا ہونیاں راہ بڑیاں بنائے سے آڑیاں پر ہر کچھ آڑی پر تھوڑی جی زمین چھوڑی سے آپ نہیں تاکہ راہ بنائے سارے لوگانے سارے گرائنچ آڑیاں پر راہ بنتے سے تب بڑے لوگ جیڑے سن پہلے زمانے نے بخوشی آڑی چھوڑنے سن جگہ چھوڑنے سن ٹریکٹر آئی جا لوگ ٹرنے گڑیاں آشنیاں کوئی ڈار نہیں آج کل کیا ہونا پیا یا لوگی تھو جانے پر یا اتھا بیٹھے ہوئے جیڑے نہ کم نہ کاج روٹی لبی جانی نہ باڑیاں اج کام کرنے نہ اور کچھ کرنے انگلانڈو پیسہ پہنچی جانا تو اتھا بیٹھے لوگانے راہ بند کرنے پر آڑیاں بند کرنے پر رستے بند کرنے پر جیڑے رستے بڑے لوگاں بنائے سے جگہ انا دتیاں سن کہ اتنی جگہ میں آپ نہیں باڑی جو دیساں تا سارے گرانے لوگ اسے طرح کرنے سن اس ساری پورے گرانہ اتفاق ہوئی جانا جس گلہ پر پورے گرانہ اتفاق ہوئی جائے جیڑی جگہ پھر لوگانہ رستہ بڑی جائے پا میں کوئی سانی زمین سی پہلوں لیکن او پھر عام لوگانہ رستہ بڑی جانا اس کی فرمارنا علماء فرمایا کہ اے غلط کامہ اے حرام ہے کیونکہ اے کرنے نال سارے لوگان کی تکلیف ہو سی اور سارے لوگان کی عذیت ہو سی لوگان کی عذیت دینا تکلیف دینا یہ اللہ تعالی نی بارگائچ بڑا غلط کامہ لوگ کیا کرنے جن انہیں باڑیاں انہیں روڈا پر سرکاں پر اوہ رستے بند کری شوڑنے یا اوہ گیٹ لائی شوڑنے آنے آسان ہے تو جان نہ دینے کو ساکھی پھر اگلے ملے پھری تا لوگ انہیں لوگیں اپنی باریاں ہی جانا پینا اگر اوہی سکھنا ٹریکٹر راہ کونی گڑیاں نہ راہ کونی اوہ لوگ پھر مجبور ہوئی جانے گیڑا نال بند کری شوڑنے یا کہہ کرنے کہ اس باڑی پر کار چاڑنے تکار بلکل باڑی نے آخر تک چاڑنے تاکہ کسا نہ راہ نہ راہ جے چھوڑے آبی نے بس اتنا ہی ہو سی کہ ایک بندہ اوہ تو ٹوری سکسی نہ گڑی نکلی سکنی نہ مارٹرو سائیکل نکلی سکنی نہ ٹریک نکلی سکنی ان اتنی عذیت آنیاں گمانیاں ہی دینی اتنی تکلیف لوگاں ہی دینی اوہ بندہ کیسے سمجھنا کہ میں اللہ نے بارگاج کو بڑا پوچیاں بنی گیا ہے مکی اللہ تعالی کو بڑا انعام دے سی مکی اللہ تعالی خوشیاں ہی چرک سی انسان کی سوچنا چاہینا کہ اگر آج میں کسا کی تکلیف دینا ہے کل مکی کو تکلیف دے سی آج میں کسا راہ بند کر رہا ہے کل اگر کسا مارا راہ بند کر رہی ہندہ اور بندے کی اپنی حد سبار نہیں نکلنا چاہینا کیونکہ اللہ تعالی سب سو بڑا ہے اللہ تعالی سب سو عظیم ہے اور اللہ تعالی نے پکڑ سب سو بڑی ہے اور سب سو سخت ہے ایسا ہی ڈرنا چاہینا کہ کسا کی عذیت نہ دیاں کسا کی تکلیف نہ دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ کسا رستے پر کوئی جانے نہیں لی رہا ہے کوئی سڑک ہے اس پر کوئی عذیت علی چیز ہوئے کوئی تکلیف دے چیز ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کی رستے چو جیڑا اٹھائی شڑا ہے پرے گری شڑا ہے تاکہ لوگیں تکلیف نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اس نے ایمانی علامت ہے اے اس گلنی علامت ہے کہ اس بندے نے دلہ وچ ایمانا اوہ اللہ تعالی پر ایمان رکھنا قیامت علیہ داڑے پر ایمان رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی سڑکہ وچ یا چلنے نی جگہ پر کوئی کنڈا ہوا ہے کنڈا کتنا نکاہ ہونا اگر رستے وچ کنڈا ہوا ہے تو کوئی بندہ اس کنڈے کی چیپرے کہنی شڑا ہے نبی پاک فرمایا اے اس بندے نے ایمانی علامت ہے اے اس نہ مطلب یہ ہویا کہ رستے کی تنگ کرنا رستے وچ تکلیف لوگائیں دینا ایک ایسنی علامت ہے پھر اے اس بندے نے ایمانی علامت نہیں اے اس بندے نے بغیرتی نی علامت ہے بے شرمی نی علامت ہے بے حیائی نی علامت ہے اے اس بندے نے اس گلہ نی علامت ہے کہ وہ اللہ کی پر لی گیا وہ اللہ نے رسول کی پر لی گیا